چودہ جولائی بھارت کے لیے کہتا ہاں سکھ دن تھا جب بھارت کی سپیس ایجنسی اسرو نے چاند کی طرف اپنا تیسرا سپیس کرافٹ سکسسپولی لانچ کیا تھا اگست دو ہزار تئیس کو چندریان تین سفل لینڈنگ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے اسرو سے تین دن پہلے روس نے بھی اپنا لونہ ٹوینٹی فائب چاند کی اور بھیجا تھا جس کے بارے میں خبر آئی ہے کہ لونہ ٹوینٹی فائب چاند کی سطح پر کریش ہو گیا ہے اور روس کا مون مشن فیل ہو گیا ہے بھارت میں اب لوگ چندریان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور چاند کی سطح پر سفل لینڈنگ کی امید کر رہے ہیں امریکہ سے لے کر روس چین اور بھارت کے کئی دیش مون پر جانی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں لیکن آخر کیوں دنیا کے سب ہی بڑے دیش چاند پر پہنچنا چاہتے ہیں کیوں کروڑوں روپے خرچ کر کے چاند پر پہنچنے کی کوشش کی جاری ہے ایسے کون سے رہ سے ہیں چاند کے جن کے بارے میں صرف ناسا جانتا ہے اور دنیا سے چھپایا گیا ہے سب کچھ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چندریان تین جلد ہی چاند کی سطح پر لینڈ کرنے والا ہے اس وقت بھارت کی سپیس ایجنسی اسرو کے ساتھ ساتھ پورے دیش کی جنتہ کے نظر اسی پرٹکی ہوئی ہے روس کے لونہ ٹوینٹی فائب کے کریش ہونے کے بعد تو اب ٹنچن اور بھی زیادہ بڑھنے لگی ہے دوستو چاند کے رہیسیوں کا پتہ لگانے کے لیے بھارت سے بھیجا گیا یہ تیسرا چندریان ہے اس سے پہلے چندریان ایک اور چندریان دو بھی بھارت نے سفل تاپور وقت پورا کیا تھا چندریان ایک اور دو میں بھی بھارت نے چاند سے جڑی ایسی عدبت باتوں کا پتہ لگایا تھا جن کے بارے میں جان کر دنیا بھر کہ ویگیانی کو محر کم مج گیا تھا لیکن چندریان ایک ہمیشہ ہی بھارت کے لیے گورو کا قصہ رہے گا کیونکہ اس مشن کے دوران بھارت نے کئی نئے قرطمان ستھاپت کیے تھے اور یہ بھی پتہ لگایا تھا کہ چاند کی سطح پر پانی ہے مگر دوستو چاند پر پہنچنے کی اتنی زیادہ دور کیوں ہے اس کے بارے میں بھی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو پرتوی سے چاند کی دوری لگ بھگ تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر ہے لیکن جو راستہ چندریان نے چنا ہے اس سے چاند تک پہنچنے میں قریب بیالس دنوں کا سمیل لگے گا یعنی کہ اس راستے سے چندریان تین پرتوی سے چاند تک لگ بھگ تیس لاکھ کلومیٹر کی دوری تیہ کرے گا درسل چندریان تین کو چاند کی سطح پر سوفٹ لینڈنگ دینے کے لیے اس رو کے ویگیانی کو نے پرتوی سے چاند تک چندریان تین کو پہنچانے کے لیے سیدھا نہیں بلکہ انڈاکار راستہ چنا ہے اس راستے میں چندریان نے پہلے پرتوی کے انڈاکار پتھ پر چکر لگائے اور اب چندریان تین چاند کے دشاں میں انڈاکار گھومتا ہوا اس کی سطح پر لینڈ کرے گا وہیں اگر روس اور ناسا کی طرف پرتوی سے چاند کے طرف سیدھے راستے پر چلتے ہوئے جایا جائے تو چار سے پانچ گھنٹے میں چاند پر پہنچا جا سکتا ہے دوستو چاند پر بھارت سے پہلے ناسا نے انترکشی آتریوں کو بھیجا تھا اور بہت دلچسپ باتیں سامنے آئی تھیں دوستو پرتوی کی طرح چاند میں گرتوہ کرشن بل نہیں ہے یا یوں کہیں کہ بہت کم ہے لگ بگ چھے ہونا کم ہے اسی وجہ سے چاند پر پہنچنے والے لوگوں کو ہلکہ ہلکہ محسوس ہوتا ہے اور ان کے پیار جمین پر نہیں ٹک پاتے ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ چاند پر ایک ویکتی کا وزن پرتوی کے مقابلے چھے گھونا کم ہو جاتا ہے یعنی کسی ویکتی کا وزن اگر پرتوی پر ساٹھ کلو ہے تو چاند پر دس کلو گرام ہوگا چاند کی سطح پر پیار رکھنے سے پہلے بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ چاند کی سطح کافی پتلی ہے اور چاند کا ایٹموسفیر لیئر بھی بہت پتلا ہے جس وجہ سے ویکتی سیدھا نہ چل کر اچھلتا ہوا چلتا ہے دوستو جس چاند کو ہم خوبصورتی کی مثال سمجھتے ہیں وہ اصل میں ایک گڑھے دار جگہ ہے جس سطح پر کافی اوبر خابر جگہیں ہیں چاند پر بینا سپیس سوٹ کے اترنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں آکسیجن بلکل بھی نہیں ہے اس وجہ سے سانس لینے میں تقلیف ہو سکتی ہے اس لیے سپیس سوٹ میں لگے آکسیجن سلنڈر ہی چاند پر بہت ضروری ہو جاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ چاند پر جگہ جگہ چٹانے پہاڑ اور بڑے بڑے کریٹر یعنی گڑھیں ہیں چاند کی سطح پر یہ گڑھے بیس سالوں سے گر رہے اُلکا پندوں کی وجہ سے بنے ہیں کیونکہ سپیس کے ہر اوبجیکٹس پر اُلکا پندوں کی بارش ہوتی ہے لیکن پرتوی پر گرتوہ کرشن بل ہونی کی وجہ سے اُلکا پند پرتوی سے دور دھگیل دیے جاتے ہیں چاند پر دکھنے والی اگڑھے سو سینٹی میٹر سے لے کر پچیس کلومیٹر تک بڑھ جاتے ہیں وہ چاند کے مٹی یعنی لونر سال بلکل جوہلا مخی سے نکلنے والی راک جتنی پتلی ہوتی ہے چاند کے اس مٹی کا رنگ بھی پرتوی کے مٹی سے زیادہ ڈارک ہے بلکل سیمنٹ کی طرح اس مٹی میں خردرہ پن نہ ہونی کی وجہ سے آپ جیسے اس پر قدم رکھیں گے آپ کے پیر کے نشان بن جائیں گے چاند پر سب سے پہلے قدم رکھنے والے اسٹرونانٹ نیل آمسٹرونگ اور بلز ایل رین کے پیروں کے نشان آج بھی چاند کی سطح پر موجود ہیں چاند کی سطح سے جب آپ پرتوی کو دیکھو گے تو یہ بہت ہی خوبصورت دکھائے دے گی دوستو جس طرح سے پرتوی پر چاند کا اودہ ہوتا ہے چاند پر آپ کو پرتوی ڈھلتی اور اکتے دکھائے دے گی لیکن پرتوی سے دیکھنے پر ایک طرف جہاں چاند بہت چھوٹا نظر آتا ہے تو وہیں دوسری طرف چاند سے پرتوی بہت بڑی دکھائے دیتی ہے چاند کی سطح سے دیکھنے پر آپ کو اپنے پرتوی اتنی خوبصورت دیکھے گی جتنا خوبصورت چاند لگتا ہے پرتوی سے دیکھنے پر چاند کے اتری درو پر پہلے ہی بھی ناسا کے سپیس کرافٹ جا چکے ہیں اس لئے اگر چاند کے اتری درو پر کوئی سپیس کرافٹ لینڈ ہوتا ہے تو انہیں وہاں پرانے مشن کے سپیس کرافٹ اور سیٹلائٹ کے ٹکڑے کے ساتھ پلاسٹک بیگ میں بھرا ہوا کورا بھی دیکھے گا یہ بھائی کورا ہے جو ناسا کے بار ایسٹو نوٹس فیک کر گئے تھے ان میں ان کے ملمطر اور خانی کی چیزوں کے پیکٹس شامل ہیں جو چاند پر آج بھی ویسے کے ویسویں ہی موجود ہوں گے لیکن اگر کوئی سپیس کرافٹ چاند کے دکشنی درو پر لینڈ کرتا ہے تو وہاں پر آج سے چار سال پہلے چاندریان دو کراسٹو کر گرا تھا جو آج بھی آپ کو اتنی بری کنڈیشن میں دکھائی دے گا کیونکہ کراسٹ ہونے کے بعد نہ تو چاند پر کوئی بارش ہوئی ہے نہ ہی توفانی بونڈر آیا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ چاند کی سطح ان چیزوں کے لیے نہیں بنی ہے وہاں بائیو منڈل نہیں ہے چاندریان دو کا وہ سپیس کرافٹ اپنی آخری کنڈیشن میں آج بھی موجود ہوگا جس سے اگر دوسرے سپیس کرافٹ کی مدد سے پرتوی پر لائے جائے تو اسے ایک بار پھر سے ٹھیک کر کے واپس چاند کے لیے روانہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا چاند کے اٹموسفیر لیئر کافی ویک ہے اور اسی وجہ سے چاند پر الکاپنڈوں کی بارش ہوتی رہتی ہے لیکن یہ الکاپنڈ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان چاند پر ہو تو یہ الکاپنڈ منٹوں میں اسے جلا کر راک کر سکتے ہیں اس لیے ایک ایشٹرنوٹ کو لگاتار اپنے کمانڈ سنٹر کے ویک گیانکوں سے الکاپنڈ کے بارے میں جانکاری لیتے رہنا چاہیے دوستو چاند کو لے کر یوں تو کئی خلاصے نہ سا کر چکا ہے لیکن شاید آپ کو نہ معلوم ہو کہ چاند کی سطح پر واتاورن نہ ہونی کے وجہ سے ساؤنڈ ویب بھی نہیں ہے یعنی کہ چاند پر اگر دو ویکتی باتیں کرنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ کسی کو کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی یا تک کہ چاند پر ایک ویکتی اپنے خود کی آواز بھی نہیں سن سکتا اس لیے اسٹرنوٹس کو ان کے سوٹ میں لگا ووکی ٹوکی دیا جاتا ہے اور نائٹروزن اور آکسیجن سے فیک ایٹموسفیر بلڈ کیا جاتا ہے تاکہ ساؤنڈ ویب آ سکے دوستو ناسا نے چاند پر انسانوں کو بھیجنے کے پہلے مشن میں کامیابی پائی تھی ایک بار پھر سال دوہزار چوبیس میں ناسا ایسٹرنوٹس کو چاند پر بھیجنے کی تیاری شروع خواہ چکا ہے بھارت میں اس بلڈ میں اپنی شمتہ دکھا رہا ہے چندریان ایک کی طرح چندریان تین کے سفل ہونے کو بھی دعائیں مل رہی ہیں اور چاند کے رہیسے کو خوجنے کی کوشش کی جاری ہے چندریان تین نے اگر چاند پر سفل لینڈنگ کر لی تو یہ بھارت کے لیے بہت غرب کی بات ہوگی چاند پر چندریان تین نے اگر سفلتا پالی تو پھر یہ بھارت کے لیے سب سے بڑی بات ہو اور اس کے لیے آپ دعا کریے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھئے گا دوستو آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں بائی بائی دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں